دوستو ہم چاند کو انگلیش میمون کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ خاص نام ہی چاند کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک حیرت انگیز کہانی ہے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ابھی سے ہمارے چینل میزر نالج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور ہاں اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی معلومات میں امتی اضافہ ہو ہم چاند کو مون کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے جسے سن کر آپ ضرور محضور ہوں گے انسان نے جب سے اس دنیا میں قدم رکھا ہے وہ اس سفید آرگ یعنی سرکل یا چکر سے واقع ہے اور ہر مہینہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں اس میں رانما ہوتی ہیں اس سے بھی اگاہ ہے لیکن کافی صدیوں گزرنے کے باوجود بھی لوگوں نے اس کے لیے کوئی خاص نام تجویز نہیں کیا تھا ہر کوئی اور ہر زمانے کے لوگ اس سے مختلف ناموں سے پکارتے رہتے ہیں زمین کا صرف ایک چاند ہے اور زمانے قدیم میں انگلیش لینگویج بولنے والے چاند کو وقت اور مہینے کا تیعن کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے کیونکہ ہر دن اس کی شکل میں انہیں تبدیلی نظر آتی ہیں قدیم زمانے میں لوگ مون چاند کے لیے لاتینی زبان کا لفظ میٹری منسز استعمال کرتے تھے جو کہ دو الفاظ کا مرکب ہے میٹری یعنی پیمائش اور منسز جس کا مطلب مہینہ ہوتا ہے تو اس پورے لفظ کا مطلب مہینے کی پیمائش کا نکلتا ہے جب جے لفظ میٹری منسز ارتکا کرتے ہوئے اولڈ انگلیش لینگویج میں پہنچا جو کہ چھے صدی سے پندروی صدی تک کا عرصہ تھا تو مونہ کا تلفظ سے پکار جانے گا جس کا مطلب وہی لیا جاتے یعنی مہینے کی پیمائش کا اور اب سائنس اور ٹکنالوجی کے دور میں اسے مون کا آئے کر پکارا جاتا ہے امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند دیں اور آپ کا یہ تجسس ضرور ختم ہو گیا ہوگا کہ چاند کو ہم مون کیوں کہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو شکریہ